اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین میں تمام عاشقان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہوں جیسا کہ پوری قوم کے علم میں ہے کہ حکومت پاکستان کے عالی زمداران نے تحریک لبیک پاکستان کے مرکزی امیر قبلہ امیر المجاہدین رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی حیات مبارکہ میں سولہ نومبر دوہزار بیس کو فرانسیسی سفیر کو ملک بدر کرنے کا ایک معایدہ کیا اس معایدے کی تکمیل کے لیے دوبارہ دو ماہ کا مزید وقت بیس اپریل تک مانگا گیا جس کا بقاعدہ اعلان وزیراعظم پاکستان نے پوری قوم کے سامنے میڈیا پر کیا یہ معایدہ خالصتاً حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و ناموس کیلئے ہے تحریک لبیک یا رسول اللہ پاکستان کی مرکزی مجلس شورا نے اتفاق رائے سے فیصلہ کیا ہے کہ بیس اپریل بروز منگل تک اگر حکومت پاکستان نے اس معایدے پر عمل درامت نہ کیا تو رات بارہ بجھ کر ایک منٹ پر قبلہ امیر المجاہدین کے مزار اکدس سے ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وسلم مارچ کا آغاز کیا جائے گا لہٰذا اہلیان پاکستان تمام تر وابستگیوں سے بالہ تر ہو کر خالصتاً حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و ناموس کے لئے میدان عمل میں آئیں اور اپنے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سرخ روح ہوں لبائک لبائک صلی اللہ لبائک 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 زندہ آباد زندہ آباد زندہ آباد زندہ آباد مانسطبہ نبیم فاکتو زندہ آباد تیرا مشن